اے کملی میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ہمن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف منتوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذو وکیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہیں اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے رید کٹھیلے اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فیرون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے موسیقی